موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل اونلائی ریمیڈیز تو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بہت زبردست ویڈیو لے کی آئی ہوں اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی پشاپ کے کتروں کا کپڑوں میں نکل جانے کا علاج نمازی پریزگار لوگوں کے لئے شافی توفہ وہ لوگ بڑے چھوٹے بچے بڑے جوان خواتین و حضرات جن کا پشاپ کنٹرول میں نہیں رہتا یعنی کہ نکل جاتا ہے یا کتروں کے شکل میں آتا ہے ان کے لئے یہ بہت زبردست نسخہ ہے اس کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک وہ آپ نے لینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے انار کے سوکے چھلکے لے کر ان کو پیس کر اس کا صفوف تیار کر لینا ہے انار کے سوکے چھلکے پنسار کے دکان سے بھی آپ کو مل جائیں گی ان میں سے ایک چمچ اور اس میں ایک چمچ آپ نے شہد کا ڈال کر اسے اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے آپ نے جتنا بنانا ہے مثلا کہ اگر آپ سو گرام انار کے چھلکے لیتے ہیں تو پچاس گرام آپ نے اس میں شہد ڈال کر اسے مکس کر کے محفوظ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے روزانہ صبح شام ایک چمچ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے مسانے کی کمزوری جگر کی کمزوری پشاپ کا بار بار آنا کتروں میں آنا یا رک جانا ٹھیک ہو جاتا ہے یہ لیڈیز کے لئے بھی بہت کامرامت توفہ ہے ان کے بھی تمام مسائل کے لئے بہت مفید ہے یعنی کہ اگر آپ کو لکوریہ کا مسئلہ ہے یا مہواری کا مسئلہ ہے مہواری میں رکاوٹ ہے یا رک کر آتی ہے یا زیادہ آتی ہے یا رہم کمزوری پتھوں کا کمزور ہونا یہ تمام لیڈیز مسائل کو بھی حل کرتا ہے اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں اس سے آپ ضرورہ اسما کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزنڈ ملے گا اور یہ تمام مسائل حل کر دے گا شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے ساتھ ہمارے چینل اون لائن ریمیڈیز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتی ہوں میں آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ